کوئی بتائیں کہ سموگ پھر سے بے کابو ہونے پر انتظامی کی کارگردی آیا ہو گئی لاہور میں آلودگی کے شہرہ چار سو سے تجابوس کر گئی چھوٹیاں سمارٹ لوگ ڈاؤن، سموگ، ایمرجنسی، سب رائے گا ایمنیسٹریٹر ایمسیل رافے حیدر کی حدایت پر سنتیس شارہوں پر مسٹ کوئن اور مسٹ کینن سے پانے کا چھڑکاو بھی کیا گیا تفصیل اس رپورٹ میں چند روز قبل ہونے والی بارش سے فضائی آلودگی میں کمی ریکارڈ کی گئی مگر ایک بار پھر سموگ نے شہر میں دیرے جمع لیے فضائی آلودگی کی فیرس میں لاہور پھر پہلے نمبر پر آ گیا چھوٹیاں سمارٹ لوگ ڈاؤن، سموگ، ایمرجنسی، سب رائے گا گئیں شہر میں آلودگی کی شرعہ چار سو سے تجابوس کر گئی مال روڈ چار سو ساٹھ، کینٹ چار سو پینتیس، گرین ٹاؤن میں آلودگی کی شرعہ چار سو بیس ریکارڈ کی گئی شہر میں بڑتی سموگ سے ناک، کان، گلہ اور سانس کی بیماریاں تیزی سے پھیلنے لگیں سموگ کنٹرول کرنے کا آخری حل مسنوی بارش کا منصوبہ بھی موخر کر دیا گیا منصوبے کو ملتوی کرنے کا فیصلہ کئی وجوہات سے منسلک ہے جن میں تقنیقی مشکلات اور پروجیک ماہرین کی غیر اتمنان بخش کارکرد کی شامل ہیں ایڈمنسٹیٹر ایم سی ایل رافیہ حیدر کی ہدایت پر بلدیا عثمہ لاہور کی انصداد سموگ کاروائیاں جاری ہیں سینتیس شہرہوں پر مسٹ کوین اور مسٹ کینن سے پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا آگے پڑے آپ کو بتائیں گے ینگ ڈاکٹرز اور پنچاب حکومت کے درمیان ڈیٹ لوگ ختم نہ ہوا ینگ ڈاکٹرز نے مطالبات کے حق میں ہڑتال جاری رکھی سرکاری اسپطالوں کی اوپیڈیز گیار میں روز بھی بند رہی دور دراز سے آئے مریض علاج کے لیے دھکے کھاتے رہے ینگ ڈاکٹرز اپنے تباطلوں اور ڈاکٹرز زیشان کے قاتل نہ پکڑنے پر بدستور سراپہ احتجاج ہیں پنجاب حکومت کے ساتھ مطالبات پر ڈیڈ لوگ برقرار رہا لاہور میں سرکاری اسپطالوں کی اوپیڈیز گیار میں روز بھی بند رہی دور دراز سے آئے مریضوں کو علاج میں شدید مشکلات کا سامنا ہے بخجل خواروں کے واپس جا رہے ہیں یہی ہے تو ہمارے یہی ہے میربانی ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر یہاں پر مل جاتا تو ہم اس طرح پریشان ہو کے نہ جاتے ہماری بچی ہے اس کے علاج کروانے کے لیے ادھر آئے تھے ایک اسپطال کی اوپیڈی میں روزانہ پانچ ہزار مریض آتے ہیں گیارہ روز میں اب تک چھے لاکھ سے زائد مریض علاج سے محروم رہے اسپطالوں میں ہڑتال اور تعمیراتی کاموں کی وجہ سے سیکڑوں مریضوں کے آپریشن بھی متاثر وائی ڈی اے کے رہنماؤں کا کہنے کے ڈاکٹر زیشان کے قاتلوں کے گرفتاری تک ہسپطالوں کی اوپیڈیز بند رکھی جائیں گی ینگ ڈاکٹرز کے بلا جواز تبادلے بند کیے جائیں کیمرمن فخر عباس کے ساتھ محمد بلال لاہور نیوز کمیشنر لاہور محمد علیہ اندھاوہ کا کہنا ہے تمباکو فری جنریشن حدف کی تکمیل کے لیے تمام اقتماعات پر عمل درامت کو یقینی بنائیں گے پبلک مقامات، دفاتے، کالوجیز، ٹرانسپورٹ وغیرہ میں انصداد تمباکو نوشی ایکٹ کا نفاظ سختی سے ہوگا تفصیلات کے مطابق کمیشنر لاہور محمد علیہ اندھاوہ کی زیر صدارت نیشنل تمباکو کلٹرول سٹریٹیجی اجلاس میں بریفنگ دی گئی کمیشنر لاہور نے تمباکو نوشی روکنے کے لیے ڈیویجنل صدق پر فاکل پرسنز نام صد کر دی انہوں نے کہا کہ تمباکو ایک بھی منظوری کے پروسیس میں ہے منظوری کے بعد سختی سے نفاظ کریں گے قوانین کے تحت پبلک مقامات پر تمباکو نوشی جرم ہیں کم عمر بچوں کو سگریٹ کی دیگر اقسام کی فروخت بھی جرم ہیں سکولوں سمیت علیمی داروں کی پچاس میٹر حدود میں تمباکو کی خریدہ و فروخت قانونین جرم ہیں آگے پڑے آپ کو بتائیں کہ مہنگائے کا تھم نہ سکا توفان اشیاء کے قیمتیں سن کر عوام پریشان سبزیاں اور پھل مزید مہنگے ہو گئے لیسن آٹھ سو پچاس ادرک آٹھ سو بیس ٹامانٹر ایک سو ساٹھ پیاز ایک سو سی روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگا مٹر تین سو اروی ایک سو ساٹھ شملا میرچ ایک سو سی آلو ایک سو بیس روپے فی کلو بکنے لگے مزید افصلا جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے عبدالقادی جی عبدالقادی بتائیے گا آج جو مارکٹ کمیٹی انتظامیہ کی جانب سے سرکاری میں افنامیں جاری کیے گئے ہیں سبزیوں اور پھلوں گفت میں دس سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا جبکہ روز مرہ استعمال کی سبزیاں جس میں دیاز تمائٹر لیترک شامل ہیں تو ہم کی قیمتیں بھی عوامی قوت خرید سے باہر ہیں آج لیترکاری ریلز میں مقرر کیا گیا تاہم مارکٹ میں لیترکاری روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے سبز میرچ پانچ روپے اضافہ کے پاس سو روپے مقرر کی گئی ہے لیکن یہ قیمت سرکاری ریلز کی ہے کیونکہ مارکٹ میں ایک سو تیس کے ایک سو چالیس روپے فی کلو تک سوز نسکی فروخت کی جاری ہے میتی پانچ روپے اضافتے کے بعد سو روپے مقرر کی گئی ہے مارکٹ میں میتی ایک سو کچاس روپے فی کلو تک فروخت کی جاری ہے بیگر نے ایک روپے اضافتے کے بعد اٹھاون روپے مقرر کی گئی ہے لیکن اٹھاون کے پر اٹھاون روپے فی کلو تک مارکٹ میں فروخت کی جاری ہے حالت دو روپے مہنگی کر کے سنتالیس روپے مکرد کی گئی ہے سٹر روپے پی کلو تک کی جاری ہے بن گوپی پانچ روپے مہنگی کر کے سکتہ سٹر روپے پی کلو تک کی جاری ہے لیکن مارکٹ میں ایک سو ساٹھ روپے پی کلو تک پروک کی جاری ہے خول گوپی بھی آج مہنگی کی گئی ہے اور پانچ روپے کا اضافہ کیا گیا ہے سٹر روپے سرکاری زیدیس نے آج مکرد کی گئی ہے مارکٹ میں سو سے اک سوتاس راپیہ اسی کلو تک روک کی جا رہی ہے شلجہ ہم پانچ راپیہ مہنگے کر کے ہٹاغنوں کو مقرر کیے گئے ہیں لیکن تھو اور پ Dear پیسی کلو تک کیا جا رہے ہیں شملہ میرگ پانچ راپیہ مہنگے کر کے دیسا تیس راپیہ مکرر کی گئے لیکن مارکٹ میں ستی دیسا تیسا تیس گیرہ ممکٹ �یجا ہے کیاکٹو ایک راپیہ مہنگے کر کے 6 راپیہ مکر کر جائے گئے لیکن یہ سرکاری ریلیس کی قیمت ہے کیونکہ مارکٹ میں کیا پتو 120 سے 120 روئے کی کلو تک فروک کیا جا رہا ہے فلانوں کی صورت حال بھی یہی ہے کہ سرکاری ریلیس کے لئے عمل درامت نہیں ہو رہا کیونکہ صحیح 260 روئے منقر�� کیا گیا, مارکٹ میں 330 روئے کی کلو تک فروک کیا جا رہا ہے کہلہ درجہ 50 اول 120 روئے سرکاری مرنس میں ہے لیکن مارکٹ میں 170 سے 160 روئی تک فروک کیا جا رہا ہے درجہ دوم کا کے لئے نظر بم کر رکھیا گیا لیکن مارکک نے ایک سو تیس روپے اپنی دفزن تک فروک کیا جا رہا ہے نار بدانہ پانسو پیچتر کے برکس نو سو پچاس امروز ایک سو چالیس کے برکس دو سو روپے تی کلو تک فروک کیا جا رہا ہے اور اسی طرح دکھر تمام سبزیاں اور پھلنیاں اور سرکاری نکناموں کے برکس مہنگت ہم مارکک نے فروک کیا جا رہی ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ عبدالقادر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے آگے بڑھے آپ کو بتائیں کہ مسلم لگ نون کے سینئر رہنما خواجہ ساد رفیق نے پی ٹی آئی کو الیکشن کا بائیک آٹ نہ کرنے کا مشورہ دے ڈالا کہتے ہیں کہ ہم نے بھی نواز شریف کے بغیر الیکشن لڑے ہیں انتخابات میں ایک گھنٹے کی تاخیر بھی نہیں ہونی چاہیے منطق حکومت آنے سے پاکستان میں ایس تکام آئے گا مسلم لگ نون کے سینئر رہنما خواجہ ساد رفیق کا زلہ ننکانہ کے پارٹی ٹکر خواہش مندوں کے انٹرویوز کے بعد میڈیا سے گفتگوں میں کہنا تھا کہ الیکشن کا شیڈیور آنے پر ماحول بن جائے گا استحکام پاکستان پارٹی سے تحال کوئی بات چیت نہیں ہوئی قیادت کے سامنے بات آئے گی تو دیکھیں گے منتقب حکومت آنے سے پاکستان میں استحکام آئے گا اگر آپ آٹھ فر وی کو الیکٹورنل پروسس پورا نہیں کرتے تو آگے گورنمنٹ کی فارمیشن ہونی ہے لوگوں نے اوٹھ لے دے ہیں کئی جگہ پہ پیٹیشنز آئیں گی تو پھر سینٹ کیسے مکمل کریں گے دوسرے جہاں سے پاکستان جس جگہ سے گزر رہا ہے یہ ایک انٹیرم ریلیف تو ہمیں مل گیا ہے آئی ایم ایف سے ہم نے معاہدہ کر لیا ایک وقتی طور پر لیکن یہ لانگ ترم نہیں ہے لیکی رہنما کا مزید کہنا تھا کہ انتخابات میں ایک گھنٹے کی تاخیر بھی نہیں ہونی چاہیے الیکشن نہ ہونے کے شوشے چھوڑے جا رہی ہیں پی ٹی آئی کو مشورہ ہے کہ الیکشن کا بائیکوٹ نہ کرے کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں لیفٹ رائٹ ان آؤٹ جن کی ڈیزائر ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈیس آرڈر کریئٹ ہو تو یہ شوشے چھوڑے گئے ہیں میرا خیال ہے لیکن کوئی پولٹیکل پارٹی تو اس کو سپورٹ نہیں کرتی اور میرا نہیں خیال کہ ان شوشوں کا الیکشن کی مشن پر کوئی اثر ہوگا یا اور کسی پر کوئی اثر ہوگا خاجہ سادرپیک نے نئی حلقہ بندیوں پر تحفظات کے اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اپنے حلقے کے حوالے سے ہائی کوٹ سے رجوع کر رہا ہوں دوہزار اٹھارہ میں میرے حلقے کے تین حصے ہوئے اب چار کر دیا گئے سابق صدر عاصف علی زرداری سے سابق وزیر ایالہ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کی ملاقات ہوئی ہے عبدالقدوس بزنجو پپل سپارٹی میں شامل ہو گئے ہیں ملاقات کے دوران بلوچستان حکومت کے سابق وزیر سکندر عمرانی بھی پی 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 میں شامل ہو گئے ہیں سید نظام مدین سید حمید نصیر احمد بزنجو دیگر بھی پپل سپارٹی کا حصہ بن گئے ہیں سابق صدر عاصف علی زرداری نے سیاسے شخصیات کو خوش آمدید کہا صدر عاصف زرداری سے ملاقات میں علی حسن زہری بھی موجود تھے بلاول ہاؤس میں سابق وزیر ایالہ بلوچستان میر نصیر مینگل کے صاحبزادے میر حمود رحمان اور میر شافیق رحمان نے بھی الگ الگ ملاقات کی ملاقات کے دوران ملکی سیاسی صورتحال پر تباطلہ خیال کیا گیا آپ کو بتائیں کہ سابق چیئرمن پی ٹی آئی نے پانچ سال کے لیے ناہلی کو لاہور آئی کورٹ میں چیلنج کر دیا درخواست میں دلت ایلیکشن کمیشن کے جانب سے پانچ برس کی ناہلی کو قلدم قرار دینے کی استعداد کی گئی ہے جس سے چدات علی خان آج درخواست پر سماعت کریں گے دوسرے جانب پی ٹی آئی اور اس کے بانی نے انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ کرانے کا الیکشن کمیشن کا حکم چیلنج کر رکھا ہے اس پر بھی لاہور آئی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان آج ہی سماعت کریں گے محمد شفاق کی ریپورٹ سابق چیئرمن پی ٹی آئی نے بیریسٹر گوھر اور بیریسٹر علی زفر کی وساطت سے لاہور آئی کورٹ میں درخواست دائر کی درخواست میں الیکشن کمیشن کو فریق بناتے ہوئے موقع اختیار کیا گیا کہ الیکشن کمیشن نے آٹھ اگز دوہزار تئیس کو پانچ سال کے لیے ناہل کر دیا الیکشن کمیشن نے درخواست گزار کو الیکشن سے باہر کرنے کے لیے جلد بازی میں غیر قانون اقدام کیا درخواست میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے حکامات میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے درخواست گزار پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں درخواست میں استدا کی گئی کہ عدالت الیکشن کمیشن کی جانب سے پانچ برس کی ناہلی کو کال ادم قرار دے اور درخواست کے حتمی فیصلے تک لاہور ہائی کورٹ نے درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی جسٹس شجاعت علی خان آٹھ دسمبر جمعے کے روز درخواست پر سماعت کریں گے کیمرامین محمد عیوب کے ساتھ محمد اشفاق لاہور نیوز پرچون بازار سستے یوٹیلٹی سٹورز مہنگے شہری ریلیف کو ترس گئے اوپن مارکٹ میں اشیاء خورنوش یوٹیلٹی سٹورز سے سستی مل رہی ہیں غریبوں کے لیے بنائے گئے یوٹیلٹی سٹورز پر الٹی گنگا بہنے لگی مہنگائی سے چھٹکارہ دینے والے یوٹیلٹی سٹورز برائے نام رہ گئے اوپن مارکٹ میں اشیاء یوٹیلٹی سٹورز کی نسبت سستی مل رہی ہیں یوٹیلٹی سٹورز پر گھی 365 روپے جبکہ اوپن مارکٹ میں 350 روپے کلو میں دستیاب ہے چینی اوپن مارکٹ میں 140 روپے کلو جبکہ یوٹیلٹی سٹورز پر 1505 روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے اسی طرح یوٹیلٹی سٹورز پر 10 کلو آٹے کا تھیلہ 1420 روپے جبکہ اوپن مارکٹ میں آٹے کا تھیلہ 1380 روپے میں مل رہا ہے شہریوں کا کہنے ہے کہ یوٹیلٹی سٹورز پر اشیاء عام مارکٹ سے مہنگی بھی ہیں اور غیر میاری بھی جو ہم سماع لینے کے لیے آتے ہیں یہاں پہ آٹے کے ساتھ ہمیں اوئل کا پیکٹ لازمی لینا پڑتا ہے اور اگھی اور چین ہی لینے تو اس کے لیے 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 ہزار روپے کا پندرہ سو روپے کا سماع لینا پڑتا ہے انسان کی جیب نے ہی گنجائج دیتی اٹھال اگر لے بھی تو وہ کہتے ہیں چیزیں ہور ساتھ لیں تو مکینک کے آدمی موٹ شاکر کا کام کرتا ہوں تو اب اتنے پیسے نہ ہو تو کیسے ہور سودہ ساتھ لیں سرکاری ملازم ترخواہ لے شہریوں نے عالی حکام اور حکومت سے یوٹیلیٹی سٹورز پر مکمل ریلیف دینے کی اپیل کی ہے برائلر کی خبت کے مقابلے میں سپلائی بیتر مرگی گوشت کی قیمت چار سو ستو روپے فی کلو برقرار ہے زندر برائلر ہال سے تین سو بارہ پرچونڈر تین سو چوبیس روپے فی کلو مقرر فارمی انڈو کی قیمت میں تین سو سنتیس روپے فی درجن برقرار رہی مارکیٹ میں انڈو کی پیٹی نوہزار نو سو روپے میں فروخت جاری ہے برائلر کی خبت کے مقابلے میں سپلائی بیتر مرگی گوشت کی قیمت چار سو ستو روپے فی کلو برقرار ہے زندر برائلر ہال سےل تین سو بارہ جبکہ پرچونڈر ریٹ تین سو چوبیس روپے کلو مقرر ہے فارمی انڈو کے قیمت میں تین سو سنتیس روپے فی درجن برقرار رہی ہے مارکیٹ میں انڈو کی پیٹی نوہزار نو سو نوے روپے میں فروخت کی جاری ہے جبکہ برائلر کی خبت کے مقابلے میں سپلائی بہتر ہے مرگی گوشت کی قیمت چار سو ستو روپے فی کلو برقرار ہے زندہ برائلر ہال سیل تین سو بارہ پرچونڈر ریٹ تین سو چوبیس روپے کلو مقرر فارمی انڈو کی قیمت بھی تین سو سنتیس روپے فی درجن پر برقرار ہے مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں عبدالقادر سے جی عبدالقادر بتائیے گا آج بلکل آج جو پولٹی مسئلہات کے سرکاری نتنا میں جاری کیے گئے ہیں اس میں برائلر اور انڈو کی قیمتوں میں حصے کام دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ دونوں کی قیمتیں جو ہیں عوامی قوتیں خرید سے بائرن جس کی وجہ سے مارکیٹ میں کھپک جو ہے وہ کم ہوئی ہے جس کے باعث ڈیمانڈ سپلائی میں بیٹھ رہی ہے یہ ملکی کا گوھ چار سو ستر روپے فی کلو کی سطح پر برقرار رکھا گیا اسی طرح ہول سیل جنڈا برائلہ تین سو بارہ جت کے پرچون جنڈا برائلہ تین سو چوبیس روپے فی کلو مقرر کیا گیا انڈو کی قیمتیں بھی جو ہیں وہ تین سو سنتیس روپے فی درجن کی سطح پر قرار رکھی گئی ہیں ہول سیل مارکٹ میں انڈو کی پیٹی نو ہزار نو سو نوگی روپے کی مقرر کی گئی ہے تاہم جو پرچون مارکٹ ہے وہاں پر انڈے تین سو سنتیس کے برس تین سو پچھائی روپے فی درجن تک بروک کیے جائے ہیں اسی انڈا شہریوں پر تیس روپے تک بروک کیا جا رہے ہیں جو پرچھائیوں کا ایک آنہ ہے کہ انتظامیاں انڈوں کی قیمتوں کو کنٹرول کرے پہلے ہی انڈے سرکاری نقناموں میں جو ہے وہ مہنگے جو مقرر کیے گئے ہیں اور اس کے باوجود مارکٹ میں آہین کی قیمتیں مزید جو ہے بلند کی جاری ہیں تاکہ جو شہری ہیں وہ سردیوں میں انڈوں کا استعمال کم کر سکے ہیں اور اس حوالے سے شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیاں سرکاری نقناموں کے جراز کے ساتھ سرکاری نقناموں پر کے خلاف کرنگ ڈاؤن ایوینیو ون اور جوبلی ٹاؤن نے پانچ خیر قانونی تعمیرات مسمار کر دی دیگر تین املاک کو بھی قانون کی خلاف ورزی پر سیل کر دیا گیا تفضیلات کے مطابق الڈی ای ٹیم نے جوبلی ٹاؤن میں پلات نمبر 621 بی کے شٹرز گرا دیئے پلات نمبر نو سی پر خیر قانونی تعمیرات مسمار کر دی پلات نمبر 836 بلوگ جے ایوینیو ون کو سیل کر دیا گیا جبکہ پلات نمبر 49 48 سیوک سینٹر جوبلی ٹاؤن کو بھی سیل کر دیا گیا ہے پلات نمبر 44 بلوگ ایچ ایوینیو ون کے شٹرز ہٹا دیئے گئے سیل اور مسمار کی گئی املاک کے مالکان کو کئی بار نوٹیسز جاری کیے گئے تھے جرائم کا شکار شہریوں کو پلیس کے نامناسب رویے کا سامنا تھانوں میں سنگین جرائم کے مقدمات درج نہ کرنے کی شکایات میں بے تہاشا اضافہ ہو گیا ہے مقدمات کا درج نہ ہونا آئی جی پنجاب کے آن لائن شکایات سیل میں سب سے بڑا مسئلہ بن گیا رپورٹ دیکھیں تھانوں میں سنگین جرائم کے مقدمات درج نہ کرنے کی شکایات میں اضافہ پلیس ریکار کے مطابق آئی جی پنجاب کے آن لائن شکایات سیل میں گیارہ ماہ کے دوران شہنیوں کی ایک لاکھ اکتیس ہزار شکایات ریجیسٹرڈ ساٹھ ہزار تین سو اکانوی شکایات مقدمات درج نہ ہونے کی تھی دوسری جانی وان فائف پر شہنیوں کی کولز میں بارہ فیصد کمی دسمبر کے پہلے چھے روز میں جرائم کی گیارہ سو تین کولز محصول ہوئیں گزشتہ سال دسمبر کے چھے روز میں بارہ سو اٹھتر کولز محصول ہوئیں تھی روز سال جہزنی اور سنیچرنگ کے چھے روز میں چار سو چور آسی کولز محصول ہوئیں پولیس ریکورڈ کے بن کے لاہور میں ڈیویجنل سپریٹینڈنڈ آفس کے باہر ریلوے ملازمین نے تنخواہوں کی ادم ادائیگی پر مظاہرہ کیا اور ریلوے انتظامی کے خلاف شدید نار بازی کی تفصیلات کے مطابق ریلوے ملازمین نے پریم یونین کے رہنموں کی زیر قیادت ڈی ایس نہ تھا ہر ماہ تنخواہ تاخیر سے ادا کی جا رہی ہیں ریلوے ملازمین کے گھروں میں فاکو نے ڈیرے ڈال لیے ہے ریلوے انتظامی نے ہوشک ناخون نہ لیے تو احتجاج کا دائرہ کار بڑھا دیں گے آگے بڑھے آپ کے بتائیں کہ لاہور میں زیر زمین پانی کی سطحہ میں تشویش ناخت تک اضاف کمی شہر کے 455 ریجسٹر سرویس ٹیشنز میں زیر زمین پانی کا بے دریغ استعمال کرنے لگے واسا حکام نے قدرتی پانی کی حضی پر چپ ساتھ لے لاہور میں زیر زمین پانی کی سرویش ناخت تک گئے شہر کے 455 ریجسٹر سرویس کا حکم دے دیا واسا انتظامیہ نے 2019 میں 200 سے زائد سرویس ٹیشنز پر ریسائیکلنگ پلانٹس لگوائے چیکنگ نہ ہونے کے باعث شہر کے 90 فیصہ سرویس ٹیشنز پر ریسائیکلنگ پلانٹس بند ہو گئے بیشتر سرویس ٹیشنز کی انتظامیہ نے خود پلانٹس بند کی گاڑیاں دھونے کے لئے استعمال ہونے پانی دریا برت ہونے لگا ایمڈی واسا گفران احمد نے بتایا کہ زیر زمین پانی ضائع کرنے والے سرویس ٹیشنز کے خلاف کریک ٹاؤن شروع کیا گیا ہے سرویس ٹیشنز کی روزانہ چیکنگ ہوگی پہلی مرتبہ خلاف برزی پر مالکان کو بیس سار پہ جرمانہ ہوگا دوسری مرتبہ سرویس ٹیشن سیل اور مالک پر جرمانہ ہوگا میٹرو بسو ٹریک تنصیبات کی خستہ ہوتی حال میٹرو بسو کے حادثات بڑھنے لگے مارس ٹرانسیت آتھورٹی نے میٹرو بسو اور ٹریک کی مروت کی گئی مرمت نہ ہونے پر میٹرو بسو کے شاہدرہ سے گجومتہ تک حادثات بڑھ رہے ہیں مارس ٹرانسیت آتھورٹی نے میٹرو بسو اور ٹریک مرمت اور بحالی کے لیے ہلڈی اے سے مدد مانگ لی میٹرو بس کے کنال سٹیشن سے لیازی سٹیشن تک ٹریک بھی رکھا جائے گا آگے بڑھے آپ کے بتائیں کہ شاہ گوز لیبریڈی تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی تین کروڑ پھر تالیس لاکھ کے فرنس کی منظوری کے باوجود تذین اور رائش کا کام شروع نہ ہو سکا لیبریڈی میں کتابیں نہ ہونے کی وجہ سے مستقل میمبران کی وجہ سے تعداد نہ ہونے کے برابر ہے تیس یونین کانسلز کے دس لاکھ افراد علم کی روشنی سے محروم ہو گئے ہیں سرکاری لائبریڈی شاہ محمد غوز زبو حالی کا شکار لائبریڈی میں آنے والے روزانہ سیکڑو افراد صرف اخبار پڑھ کر واپس لوٹنے پر مجبور کتاب نہ ہونے کی وجہ سے مستقل میمبران کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے تیس یونین کانسلز کے دس لاکھ افراد علم کی روشنی سے محروم ہو گئے جنوری دوہزار تیس میں شاہ محمد غوز لائبریڈی کی تزین اور ارائش اور اپگریڈ کے احکامات دیا گئے کمیشنہ لاہور کے احکامات پر تین کروڑ تینتالیس لاکھ روپے کے فنڈز کی منصوری کے باوجود کام شروع نہ ہو سکا لائبریڈی کی چار دیواری برامدہ اور کیفیٹیریا التوا کا شکار ہیں پندرہ مرلے پر محیط لائبریڈی حال کو پختہ کرنے کے لیے ٹاف ٹائلز نہ لگ سکیں لائبریڈی میں تین پبلک ڈالرز تعمیر نہ کیے جا سکے شاہ غوث لائبریڈی کو سٹیٹ آف دی آرٹ بنانے کے منصوبے کو عملی جامعہ نہ پہنائے جا سکا چیف کورپوریشن آفیسر اقبال فرید کا کہنے کہ لائبریڈی کا کام بہت جل شروع ہو جائے گا ڈی سی اور ایڈمیسٹیٹر ایم سی آل رافیہ حیدر کا کہنے مغلیہ طرز تعمیر پر امارت بنے گی کیامرہ ٹیم کے ہمرا عمران اکبر لاہور نیوز بیجری چوری اور ریکبری موہم ناکیز کار کردگی لیسکو کے آر ملازمین کو موڈل کر سرکل سے تبہل کر دیا گیا ہے ملازمین کی موطلی پر ہائیڈ ریونین نے احتجاج کی دھمکی دے دی ہے اسی لسکو ایشٹر نے میڈیا ریڈر حسن علی غلام محمد محسن اور غلام عباس جافری کو معتل کر دیا ملازمین کے بجائے چھوٹے ملازمین کے خلاف کاروائیاں کی جائیں گی لسکو اکام نے رویہ نہ بدلا تو پھر احتجاج کا راستہ اختیار کریں گے آگے بڑھا سکیم کے ریکارڈ کو آن لائن کرنے کا معاملہ لڈی کے آئیٹی ڈیریکٹوریٹ کے جانب سے مبائینا طور پر ڈی جی الڈی کو اندھیرے میں رکھا گیا آن لائن ریپورٹنگ کا عمل تحال تاتل کا شکار ہے جوہر ٹاؤن سکیم کے ریکارڈ کو آن لائن اور ڈیجی ٹلائز کرنے کا معاملہ لڈی اے کے آئیٹی ڈیریکٹوریٹ کی طرف سے ڈی جی لڈی اے کو اندھیرے میں رکھا گیا الڈی اے آئیٹی سکشن کی جانب سے جوہر ٹاؤن کا ریکارڈ لائف کرنے کی ریپورٹ دی گئی جوہر ٹاؤن فائلوں کی پروسیسنگ بھی آن لائن کرنے کی ریپورٹ دی جوہر ٹاؤن سکیم کا ریکارڈ ڈیجی ٹلائز ہونے کے باوجود آن لائن ایل آر ایم ایس کی چوراسی اور بی پی آر کی دو ست چوالیس درخواست سے التوا کا شکار ہیں ریکارڈ ڈیجی ٹائز ہونے کے باوجود این او سی پی ٹی ایم اور بیلڈنگ پی ریٹ کا عمل تاطل کا شکار ہے